ہلو اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب وی آر فیسنلی بیک ویٹ این ایڈر ویڈیو تو یار آج کی ویڈیو میں میں ایک اور ہورر گیم لے کر آگیا ہوں تمہارے لیے بلکل تمہارے لیے یہ ہے مسٹر میٹ تو چلو یار دیکھتے ہیں اس کے گھر میں گھسنے کا رستہ کہاں سے ہے ابھی تو میں نے تمہارے سامنے ایک ڈور چیک کر رہا وہ تو لوگ تھا اس ڈور کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ بھی لوگ ہے دیکھو میں کھول رہا ہوں لیکن یہ نہیں کھل رہا تو ہمارے پر ایک شوٹ گن ہے وہ سکتا ہے اس شوٹ گن کی مدد سے ہم گھر کے اندر جائیں یہ آلہ گیٹ بھی بند ہے اس کو توڑ کے دیکھیں یہ بھی نے ٹوٹ رہا میں نے چیک کر رہا بھی آپ نے دیکھا کیا لکھا وہ آیا تو یار اس کا گھر تو کافی بڑا ہے اگر گرینی کے حساب سے دیکھا جائے تو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے لاس ویڈیو ہمارے گرن پر ڈالی ہے وہ گرینی گرہ لی ہے تو جس نے نہیں دیکھی وہ بھی دیکھ لو جا کر باقی ابھی مسٹر میٹ یہ گھر کے اندر جاتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ شوٹ گن سے ہی جانا پڑے گا دیکھتے ہیں کہیں کوئی ہمیں گلاس دکھتا ہے یا کوئی اسی جگہ دکھتی ہے جس کو ہم شوٹ کر پائیں یہ کیا ہے اوہ اچھا یہاں پہ بھی یہ ہے چلو ٹھیک ہے اس کو کار دے گھر کے اندر تو گھسنا ہے اور پہلے ابھی تک مجھے مسٹر موٹا بھی نظر نہیں آیا مطلب یار مسٹر میٹ تو یہ شوٹ کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہوتا تو ہاں یار یہی رستہ تھا گھر کے اندر آنے کا اور تم لوگوں نے جیسے کی دیکھا ہے کہ ہم نے اچھی خاصی آواز کر دی اب دائیٹ سے پہتے ہیں تمہارے گھر میں گیٹ بھی گھس سکتا ہوں لیکن نہیں بھائی ہم گھسیں گے ششہ توڑ گے تو آواز تو ہوگی نا گھر کا مالک بھی آیا گا تو ایسے ہی مسٹر میٹ جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے تو اب دیکھتے ہیں اصل میں ہوا کیا ہے میں تمہارے لوگوں کو پہلے سچوری تو سمجھا دوں یہ جو مسٹر میٹ ہے نا یہ بڑا کوئی کم کیا کہیں اس کو خطرناک قسم کا بندہ ہے اس نے اپنے پاس جاپ پہ رکھا ایک لڑکی کو اور اس لڑکی کا جب پہلا زندہ جب ہی اسی دن سے وہ لڑکی گھایا پہ نا آج تک ملی نہیں ہے تو لوگوں کو شک ہے کہ مسٹر میٹ کے پاس ہو تو بس ہم اس گرل کو ریسکیو کرنے کے لیے آئے ہیں تو اب کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو بچا پہیں گے یا ہم خود قید ہو جائیں گے تو ابھی ہمارے کو فیلال یہ مل چکے ہیں پلائٹس اور دیکھتے ہیں کیا کیا ہے اس کے گھر کو میں ابھی ایوین ایکسپلور نہیں کر رہا اس دراز میں کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں سے بہار چلتے ہیں اورے یار اس میسٹر میٹ نے مجھے دیکھ لیا دیکھ رہا تو بلک میوزک آگیا ہے ہم اجلی سے چھپنا پڑے گا سامنے چھپتے ہیں ہم اجلی بھاگنا پڑے گا اور یہ دیکھو یہ ہم نیچے کیا ایسا بہتری نستہ نکالا تمہارے بھائی تو یہ اس میر گیٹ کو کھول دیتے ہیں تاکہ ہمارے کو آسانی ہو اس کے گھر میں آنے جانے گا اور دیکھو میٹ سے تم لوگوں کو ڈرنا نہیں گیا اس سے اگر ڈریں گے نا تو پھر بہت گیم مشکل ہو جائے گا پس اس کو پاگل بنانا ہے یہاں سے بلا کے وہاں بھیگنا ہے وہاں سے بلا گئے یہاں بھیگنا تو اب میری خیال میں اس نے متے نہیں دیکھا نہیں دیکھا نہیں دیکھا تو خیر ہم انتظار کریں گے اس کا پر یار یہ جو جاتا نہیں ہے تو مجھے بہت دیر ہو گئی ہے یہاں بیٹھے ہوئے انتظار کرتے ہیں کہ یہ کب جاتا ہے یہاں سے فائللی یہ جا چکا ہے کوئی آلموس 15 سے 20 منٹس بعد میں نے کلپ کو کٹ کر دیا ہے لیکن یہ بہت دیر تک جس کو شک ہو جاتا ہے کہ اگر ہم یہاں ہیں تو یہ ہوئی دیتا ہے اگر ہمیں پلائٹس لے کے اب اس کمرے میں آنا ہے یہ بھی ایک روم ہے اور یہاں سے ہمیں اس کو ہٹانا ہے تاکہ ہمارے کوئی ایک اور راستہ مل جائے اور ہم سیدھا مسٹر میٹ کی جو بہار کی چھت ہے جو روف ہے ہم سیدھا وہاں ایکسس کر سکیں تو ہم سیدھا یہاں چل لیتے ہیں اور دائرہ یہاں تھوڑا بہت شور ہوا ہے تو میٹ انکل یہاں آئیں گے تو یار میگے کرتا ہوں پلائٹس کو نہ یہاں سے نیچے بھیگ دیتا ہوں کیونکہ ان کا کام نیچے ہی ہے اور یہاں پہ مجھے ایک روم دکھائے اس روم کے اندر چل لیتے ہیں دیکھتے ہیں اس روم میں کیا ہے یہ دیکھو یہ مجھے نظر آیا دیکھتے ہیں اس کے اندر ہم جا بھی سکتے ہیں ہاں یار جا تو سکتے ہیں ہم یہاں پر آ گئے ہیں اور ہمارے کوئی ہنٹ میں لکھا وہ آ رہا ہے ایکسس دے سیکرٹ ڈور کی جو کہ یہ رہی پر ہم پر کی نہیں ہے تو یار ہمیں پہلے اس کی کیلہ نہیں پڑے ہی اور ہو سکتا ہے یہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ کام کا ملے اور ہو سکتا ہے کچھ بکواس ملے خیر بارہ ہم یہاں سے باہر نکل اور یار یہ سامنے جگہ ہے مجھے یہاں جانا چاہیے ہیں یارس بلکل ادھر شیڈ پہ فکر یہ گیٹ ہو سکتا ہے اندر سے کھولے تو کیا میں دلک کے در یہ جا سکتا ہوں جم ٹوٹے شیڈ ہاں میں جا سکتا ہوں تو بہتریت ہو گیا نا یار تاپردست ہو گیا تمہارا بھائی تو پرو ہو گیا مسٹر میٹ کو ہلا ڈالے گیا تو یہاں اندر آ چکے ہیں یہاں پہ کیا کیا دیکھ لیتے ہیں ایک واکی ٹاکی ہے اس کا پتنی کیا کام ہے مجھے نہیں پڑتا ایک گلاوپس رکھیں اچھا مجھے لگ رہا ہے گلاوپس کا وہاں کام ہوگا بھی ہم نے بھاگیتے میں دکھاؤں گا اوپر جائیں گے تو اگر پتنی کی کامیکل دکھا ہے کوئی زہر ویر رکھا ہے تو شاید گلاوپس کی وہاں ضرورت ہو اس کو اٹھا لیتے ہیں تو جلدی سے بھاگتے ہیں اس سے پہلے کہ مسٹر میٹ ہمارے کو دیکھیں وہ یار مجھے دیکھو مجھے دیکھو مجھے سٹارٹ ہو گیا مجھے لگ رہا ہے بیٹنا میں دیکھ لیا ہے تو لیکن یہاں بے فگار تو یہاں ہم سیف ہیں وہ یہاں نہیں آسکتا پر یہاں بیٹھے بھی تو مجھے سکتے ہیں تو شک ہو جائے گا تو وہ یہی رہے گا تو اس کے لیکن پر پیکٹ ٹرک ہے کہ ہم یہاں بیک سائٹ پہ جاتا ہوں یا شوٹ گر نہیں اس کو اٹھا کے ذرا تھوڑا سا ساؤن کر دیں گے اس کی بھی ٹرک وہی ہے تمہارا بھائی تمہارا بھائی تمہارا بھائی تمہارا بھائی ٹرکے بھی دے رہا ہے خیر اب دیکھو شوٹ گر پھیکا ہے تو مسٹر موٹا جو ہوں یہاں ضرور آئے گا اس کو یہ دیکھو یہ دنیا سب سے فارق انسان مسٹر موٹا یہ ہے تمہارا بھائی ہے جو وڈیو بھائی بھائی بھی نہیں تو بس پر یہ ہی ہے مسٹر موٹا سے زیادہ فارق کوئی بھی نہیں تو یار ہمارے بھائی ہمارے بھائی کٹرز مل گا مجھے پتا ہے اس کو کہاں کٹنا ہے یار ہم نے سٹارٹ میں دیکھا تھا تو چلتے ہیں ہاتھ کٹ پہلے اس کو کٹ دیگے اس کا کام ختم کرتے کیونکہ اس کے علاوہ مجھے کئیوں نظر نہیں آئے تو پھر نوائر کٹ دیا ہے اب اس کو کسی اسی جگہ پھیک دیتے ہیں کہ جہاں میں بار میں ضرورت پڑے اس کو یہاں کہیں پھیک دیتے ہیں مین گیٹ کے پاس ہی یار یہاں میں نے پلائیٹس پھیک دیتے ہیں وہ تو نظر ہی نہیں آرہے خیر بعد میں دیکھیں گے اگر وہ نہیں ملے تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا یہ گیٹ بند ہے یہاں اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس گیٹ کے اندر یہ کوئی کام ہو کیونکہ پورا گھر پہ تو دیکھ لیا کہیں اور تو کوئی کام ہے نہیں ان کا لائپلائیٹس کا کام ہے اور نہ اس کا کام ہے تو یہ مسٹر موٹا پتہ نہیں کہا ہے میں تو گھوم رہا ہوں یہاں پر ذرا اس کے گھر کے ہم اوپر آگئے ہیں آرام سے تلاشی لے لیتے ہیں ابھی وہ ہے نہیں یہاں پہ مجھے تین درازے دکھ رہی ہیں ارے واہ ارے ماشاءاللہ دو میں تو نگل گیا تیسرے میں کچھ نہیں نکل گیا تو یہ کیا ہے میزک باکس یعنی میزک باکس اسی کمرے میں تو رکھا ہوا ہے اس میں نہیں ہے برابر علے میں ہے ارے یار دیکھو موٹا آگیا جلی سے چھپنا پڑے گا دیکھو چھپتا موپر علے اس میں بھی سکتا تھا لیکن وہ مجھے دیکھ لیتا مجھے پتا تھا اور وہ کھول کے مار دیتا تو اس لئے چکر تو بڑا لگا لیکن اب کیا کریں یہاں پلائٹس دیکھتے رکھیں میں ہاں ٹھیک پلائٹس میرے ہی پر ہی میں نے جو چھوڑے تھے میں نے اللہ بھائی پتا چلے بعد میں پلائٹس نہ ملے تو پھر سائد نہیں پورا گیم ریکارڈ کرلوں آپ لوگوں کے لئے اور یہاں موٹے نے پھر دیکھ لیا خیرنا میں مسٹر میٹ سے ڈرنا نہیں ہے یہ کوئی کچھنا کوئی جنٹل وین آنمی نہیں ہے کہ ہم اس کو مسٹر مسٹر بول کے بلائیں ہم اس کو موٹا بول کے بلائیں گے بلکہ ہم تو اس کو بے نکاب کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم چھپ جاتے ہیں کہ موٹا آن آجا اور ہمیں بے نکاب نہ کرتے دیکھو سوئی ٹائپ پر چھپ گیا بھائی آئی ہے بھائی آر یہاں بھائی پوٹ ٹائپ دائے کر دیتا ہے جلدی چلے جائے بھائی بھائی موٹے نہیں ہوں لڑکی کو اس نے کہاں چھپا گے رکھا گا ہوگا یہ جائے تو پھر یہاں سے بھائی نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے کیونکہ یہ مجھے بھی نہیں پتا ہے اس میں اس کے پر کیا کیا چیزیں چاہیے تو اس روم میں ہم پہلے نہیں آئے تھے اس روم میں گیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہے یہاں کچھ تو ہے سکرٹ دور کی ٹھیک ہے مجھے پتا یہ کہاں کامائے گی لوگوں کو بھی آ دیں نا جو ہم سکرٹ کمرے میں گیتے ہیں وہاں کامائے گی لیکن پہلے یہ میوزک باکس کا پیس ہے یہ اٹھا لیتا ہے تاکہ ایک چیز تو کپلیٹ ہونا میوزک باکس کے ہمیں پیس تو لگا کے آگئے تھے ایک اور لگا جاتے ہیں وہ مجھے نہیں پتا کتنے چاہیے اچھا تو ہم نے تین میں سے دو لگا دی ہیں ایک پیس ہمیں ڈھوننا ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا میوزک باکس کو لینے کے بعد تو یہاں پہ ہیمر ہے اس ہیمر کو اٹھا لیتے ہیں اور میں نے کوئی ہیمر کا زیادہ کوئی خاص کام تو نہیں پتا لیکن میں نے ابھی یہاں پہ گلاس دیکھا ہے وہ سکتا ہے کہ وہ ہیمر سے ٹوٹ جائے یہ نہیں یہ دیکھو سامنے یہ گلاس ہے ارے ہاں یہ ہیمر سے ٹوٹ گیا ہے لیکن آواز ہوئی ہے تو مسٹر موٹا ہمارا مسٹر میڈیو ہے لازمی آئے گا تو دیکھتے ہیں آئے نہیں آئے اس سے پہلے ہم آئی چھت پہ بھاگ لیتے ہیں اور کیونکہ ہیمر کا بھی کوئی کام نہیں ہے تو ہیمر کو بھی یہی ڈراؤپ کر دیتا ہے بلا وجہ ہم کیوں اٹھائیں سوپینے میں صحیح جگہ پہ آجوں ہاں یہاں پہ بھاگ کر دیتا ہے ارے کہاں چھت پہ ہی رہ گیا نیچے گر بھائی واپس چھت پہ ہی رہنا دھوڑی ہوں گا یار میں ہاں تو بٹی کہ اب ہم نے صحیح جگہ پھیک دیا تو اب آواز نیچے ہوئی تو موٹا بھی نیچے ہی آئے گا موٹا بھی بچنا ہے کہ وہ کہاں گھوم رہے ہیں اور ابھی دومنن کے گھر کی تلاشی بھی لینی ہے یا نیچے کا تو ہم نے کچھ بھی چیک نہیں کرا تو اس کو بھی طرح کھول لیتے ہیں اس میں کچھ ہے یار اس کے موٹا بے تہاشا درازیں لیکن سب خالی ہیں یا تو یہ بہت زیادہ گریب ہے یا پھر کوئی زیادہ ہی ایکسٹر خوشیار ہے نا کوتہ بھی چھپا دیتا ہے آپ سمجھ سے بارے ہیں مجھ آواز لگی ہے بسٹر میٹ آرہا ہے کیا نہیں ہے تو نہیں تو یہ پتہ نہیں کہاں ہم باہر نکلتے ہیں یار اب کب تک یہ آرہیں گے اوہ یہ رہا یہ رہا یہ رہا دیکھا تم لوگوں نے یہ ہم نے ہمیں دیکھ لیا ہے یہ آرہا ہے اچھی بات ہے یہ یہاں آئے گا تو ہم پیچھے سے نکل جائیں گے سمپل سی ہے آجا بھائی یار آئی نہیں رہا بیسٹی کرا رہا وہ آگیا بھائی آئی ہے تو دیکھو اس نے ہمیں دیکھ لیا ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بیسٹر میٹ پیچھے آرہا ہے میرے بلکل جلدی بھاگنا پڑے گا دیکھو وہ بھی درازے کھولنے کا ٹائم نہیں ہے بعد میں کھولیں گے کچھ میں بہت ساری شلفیں ہیں کھولنے کے لیے لیکن یار رہے کچھ بھی نہیں پر چیک تو کرنا پڑتا ہے نا کیا کریں تو دیکھ رہا ہے ہمیں ڈبنا نہیں ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے بس اس کے پکڑ میں نہیں آنا ہے ہمارے کو باقی خیر ہے بھاگتے رہنا تو یہاں رہا ہم نیچے کیا کرنا آئیتے ہیں ہاں ہمارے کو اپنا جو میوزک باکس اس کے دو پیس مل گئے تو ہمیں ایک پیس دھولنا ہے اس کے بعد کچھ نہ کچھ تو ہوگا تو جلی سے اس کو دھولتے ہیں کیا پتا کشن میں ہو یہ تو ہمارے کو گرین کی مل گئی ہے اور یہ مجھے پتا ہے کہاں لگے گی مجھے کنسام نہیں پتا لگی میں نے ایک جگہ گرین لوگ دیکھا تو ہوں سکتا ہے وہیں پر ہی لگے گرین کی بھی یہاں پر کھول کے دیکھ لیتے ہیں ہاں یہ کھل گیا ہے تو یہ بہتری رہو گیا تو ہم جلدی سے کرتے ہیں اور ہمارے پر سکرٹ ڈال کی کی بھی تھی ہو سکتا ہے وہاں بھی دیکھنے لیکن پہلے ہمیں ڈال کا پیس دھولنا ہے کیونکہ اوپر کا گھر دیکھ چکے ہیں تو بس نیچے گھر بچائیں گھر میں ہی ہوگا کہیں نہیں اور نیچے گھر میں بھی کشھن دیتا تو پہلے تیزیہ بان کشھنی طرف ہی چلتا ہے مجھے پورا پورا شکل ہے کہ کشھن میں ہی ہوگا کیونکہ ڈال کے اپ دو پیس دھولا ہے تو ایک پیس رہتا ہے تو بہت ضروری ہے میں کشھن میں آگیا ہوں یہاں کھول لے تھے کچھ بھی نہیں ہے سامنے فور کے بلے تھے اس کو بھی کھول لیتے ہیں اور ہمارے ڈال کا پیس مل گیا ہے ہمیں اس کو اٹھا لیتے ہیں مجھے اٹھاتے ہی دیت سامنے سے مسٹر امیٹ آ گیا یار چلو خیر کوئی بات نہیں ہمیں ڈرنہ نہیں ہے ڈرنہ تو اس سے ہی نہیں ہمیں ہمیں صرف بھاگ رہے ہیں ہمیں اوپر جانا ہے لیکن اس سے پہلے اس کا دیہار بھٹکانا ہوگا تو یہاں چھپتے ہیں موٹے کو یہاں بلاتے ہیں یہاں بلانے کے لئے یاد دو کہ ذات سی باتیں شور کرنا پلے گا لیکن وہ خریہ آ گیا یہ تو اور اچھی بات ہوگا ٹائم بڑھ گیا اب سیر اوپر بھاگتے ہیں اور اس ڈال کا پیس لگاتا ہے وہ مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا ہوگا میوزک باکس کمپلیٹ ہونے کے بات تو یہ لگ چکا ہے یہاں پر ہو رہی ہے تری آئیٹم سو چکے ہیں اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا موٹا اوپر آئے گا تو موٹے آجا اب آگیا بھائی آگیا میوزک بجھا تو دائر سی بعد مستر میٹ اوپر تو آئیں گے اور اس کو ڈال کو اٹھا کے لکے جا رہی ہے اور موٹا پر ہنڈ پر لکھاوا آرہا ہے ایکسس چودہ گیراج یعنی کہ ہمیں گیراج میں جانا ہے تو گیراج یہ مستر میٹ تو بتا نہیں کہا گیا ہے میں جب تک توڑی بہت یہاں کی تلاشی لے لیتا ہوں اور کچھ رہ گیا ہے تو اس کو دیکھ لیتا ہے میں سیکرٹ ڈال کی کی ہے اس کو اٹھا لیتا ہوں میں جا کے پہلے دیکھتے ہیں اس سیکرٹ ڈال میں کیا تھا جب تک کیونکہ مسٹر میٹ نیچے کہیں گیا ہوا ہے جہاں بھی گیا ہوا ہے اور پر ٹائم ہے ہم آرام سے اپنا سیکرٹ ڈال میں آکے دیکھ لیں کہ اس نے کیا چھپایا ہوا ہے وہ روم جلی سے کھول لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے امرا امرا اپنے کا کیا گام اچھا اوپر لکھا رہا ہے مسٹر میٹ اس گرن ڈاؤن تو دا گیراج مسٹر میٹ گراج میں جا چکا ہے کہا ہے اب ہم بھی جا سکتے ہیں پہلے تو گیراج کے گیٹ بنتا اب ہم شاید گیراج میں جا سکتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں گیراج یہ ہے گیراج کے گیٹ تو بھی بند ہے پتہ نہیں کیا چکریں لیکن مرپن نکھاوا آیا ہے کہ ہو گیا ہے دیکھتے ہیں جو بھی اور ابھی تم لوگوں نے پتہ نہیں دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا پیچھے نا مطلب دیکھا تو کیا سنا تھا میرے کو اس لگا ہے پیچھے لڑکی کی چلانی کی آواز آئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ وہی گل ہے جس کو ہمیں ریسکیو کرنے بھاگی یار اس کیمرے کا کام مجھے سمجھ میں نہیں آرہا میں اگر پچھر لے بھی رہا ہوں تو نہیں آرہی ہے ابھی جو سامنے ڈور ہے اس کو کھول کے ریکھتے ہیں یہ دور کھلا ہے یا نہیں یہاں یہ کھلی ہے اور دیکھو کسی کی روڈی کی آواز بھی آرہی ہے اور یہی دور میرے خیال میں یہ گیراج کا رستہ جا رہا ہے کیونکہ یہ پہلے میں نے کھول کے ریکھا تھا یہ نہیں کھلا ہوا تھا تو یار یہ ہم بلکل نئی جگہ پر آگئے ہیں یہ آئی تنگ مسٹر میٹ کا گیراج ہے یہاں چیک کر لیتے ہیں کیا کیا یہاں کچھ تو پڑا ہوئے مسٹر میٹ کی ڈور کی کی ہے یہ ہمارے کام کی ہے بھائی اور دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا کیا ہے یار یہ پیچھے سے مجھے کچھ آواز بھی محسوس ہو رہی ہے ایک وڈن پلانک رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ڈال اس نے یہاں لاکے رکھ دی اور یہ یہ کیا ہے یار یہ کون ہی ہم سے بات بھی کر رہی ہے سکتا کہ تصویر کچھ کے دیکھیں پر تصویر بھی نہیں کچھ رہی اس کی میں تو یار اتنا بڑا پروف ہے تو یہ پتہ نہیں یہ کیمرہ کس کام کا یار تو یہ کیمرہ بیکار ہے یا پھر ہمیں کوئی اور بڑا سیکرٹ ہے پر یار یہ وہ لڑکی نہیں ہے جس کو ہمیں بچانا تھا کیونکہ ہمارے پاس جو لڑکی جس کو ہمیں بچانا تھا اس کی تو تصویر ہمیں شروع میں ملی تھی نا گیم میں یہ وہ لڑکی نہیں ہے تو یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے بارالا مسٹر میڈ یہاں پہ آ چکا ہے دیکھتے ہیں یہ جائے تو پھر کچھ سمجھتے ہیں گیم کو مجھے تو تھامن میں نہیں آرہا بھائی میں نے فلال مسٹر میڈ کی ڈور کی جو کی ہے وہ اٹھا لیے وہاں چل کے دیکھتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے کیونکہ مجھ آپ گئی بھی نہیں پتا کیا اسکیپ کرنا ہے لیکن ہم خیر لڑکی کو تو آج بچا کے جائیں گے پر یار یہ گیم میں ٹویسٹ آگیا ہے یہ دو لڑکیاں آگئی ہیں میں نے صرف ایک ہی لڑکی کو سوچ کر آیا تو مسٹر میڈ یہاں سے بلکل ہمارے ساتھ میں سے جا چکا ہے جلدی سے ہم یہاں چل لیتے ہیں اندر اس کو ڈراب کرتے ہیں مسٹر میڈ یہاں آئے ہیں کیونکہ وہ یہاں پر آ جاتا ہے تو ہمارے کو ٹائم مل جاتا ہم پیچھے جلدی سے آرام سے بھاگ جاتے ہیں یہ آگیا تو آپ جلدی سے اوپر چلتے ہیں بغیر ٹائم سے آیا کریں اور سیدھا ہمیں جانا ہے مسٹر میڈ کے بیڈ روم میں ہاں بھائی موٹے کا بہت بڑا گھر ہے کیا کریں یہ بیڈ روم نہیں ہے برابر اللہ بیڈ روم ہے ہم اس کے بیڈ روم میں آگئے ہیں ہم ہمارے کو اس کی کون سی دراستی ہے یہ والی تھی ہاں ٹھیک ہے اس کو کھل لیتا ہے اور دیکھتے کیا ملتا ہے روپ ایک رسی یعنی رسی کس کا بھی ہے یہ گیم تو بہت زیادہ مشکل تو خیر نہیں لیکن ہمیں نئی چیزیں ملتی جاری ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا کرنا اس کو کھل کے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے یہ کوڈ ہے یہ کوٹ میرے خیال میں یہاں لگے گا اس کو یہاں ڈال دیتا ہے میں نے دیکھا تھا یہ وشروب میں اس لیے مجھے یاد تھا لیکن یار یہ کہاں سے آ گیا شیٹ تو یار گائز ہمارے یہاں پہ نائٹ ون شروع ہو گئی اور ہمیں صرف تین موکے ملے گی نائٹ ون نائٹ ٹو اس کے بعد جو نائٹ ٹھری ہوگی وہ ہماری داریک لاسٹ نائٹ ہوگی لیکن ہم اتنی ضرورت نہیں پڑے گی ہم نے اچھی کسی چیزیں دھون لیا تو یار یہاں سے باہر نکلنے راستہ مجھے مل چکا ہے کافی دیر ڈھوننے کے بعد یہاں سے نکلنا ہے بھار اور یہاں پر ایک نا پک گھومتا ہے بڑا خطرناک قسم گا تو ہمیں اس سے بچنا بھی ہے لیکن فائدہ کی بات یہ ہے کہ ہمارے کوئی یہاں پہ زارا ٹائم زارا نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ ہم نے جو گرین لگتا نا اسے کھول دیا تھا اگر اسے نہیں کھولا ہوتا نا یقین مانو ہم یہاں یہاں پہ کیا کر رہا ہے یار اوپر کیمرہ لگا تھا اس کو پتہ چل گیا لیکن جب تک وہ آئے گا میں اوپر جا کے کہنا کہ شب جاتا ہوں اور یہاں پہ میں نے بلکے دیکھا بھی نہیں تھا کیا ہے پہلے اس کو دیکھ لیتا ہوں نہیں آرہا یار موٹا کوٹ لگا ہوں نہیں آرہا نا بٹھیک ہے اس کو ڈال کے دیکھتے ہیں اس میں سے کیا ملتا ہے اور ہمیں ایک ریٹ کی مل گئی ہے یہ ہمارے کام کی ہو سکتی ہے لیکن مجھے بھی تک کوئی ریٹ لوگ تو نظر آیا نہیں ہے کیونکہ دیکھو پہلے ہمارے کوئی گرین کی ملی تھی تو ہمارے کوئی گرین لوگ تو نظر آ گیا تھا اوپر موٹا آ گیا بھائی بھاگو یہاں سے چلو یہاں سے بھاگ لیے ہیں مغیر یار یہ موٹا گھر تو بہت بڑا ہے لیکن موٹا ہے بڑا کنجوس انسان اب یار اس کو کہاں لگانا ہے مجھے نہیں پتا یہاں چلو یار ایک تو یہ کیمرے کی آواز ہے دیکھو اس کیمرے کو ٹولنا پڑے گا مجھے میں ہمار سے ٹوٹ سکتا ہے اور یہ میں نے گیٹ دیکھا تھا لیکن یہاں تو کوئی کی لگے گی نہیں اس کو یہاں دروپ کر دیتے ہیں بعد میں اس کی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے موٹا کہاں سے آگیا خیر آجائے پیچھے آجائے درنا نہیں ہے بھائی تو یہاں ہمیں کیا چیز اٹھا ہوں یا تو پہلے پہلے اس کو مسٹر بیل کو تھوڑا آگے پیچھے کرنا پڑے گا اور ہیمر اٹھانا پڑے گا تاکہ میں اس کیمرے کو توڑ دوں یار کیونکہ ہم وہاں جا رہے ہیں تو اس کو موٹا کو پڑا چل جاتا ہے تو یار ابھی میں وہاں جو جگہ دیکھ کر آیا ہوں دوم جس پہ ہم گئے تھے وہاں پہ لکڑیاں لگی ہوئی تھی وہ لکڑیاں میرے خیال میں جہاں تک مجھے لگتا ہے پلائٹ سیٹنگی لیکن اس سے پہلے ہمیں کیمرہ توڑنا پڑے گا تاکہ ہمیں پہ ٹینشن تو نہ ہونا یار تو یار کیمرہ دیکھتے ہیں ٹوڑ بھی جائے گا یا نہیں ہاں ہاں ٹوڑ جائے گا توڑ دیا اس کو ہم نے بہترین ہو گیا ہاں ہاں موٹا آئے گا ذائر سی بات ایک دفعہ تو کیمرہ نماز کر دیتی نا تو اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں آجا بھائی تو بھائی یہ آگ یہ ہے اور اس نے ہمیں دیکھ بھی لیا آجا موٹا جلدی آجا تو یہاں سے آئے گا میں یہاں سے نکل جاؤں گا تو یار اب ہمیں کیمرہ تو تنگ نہیں کرے گا اب ہمارے کوئی پلائٹس لے کر آنا ہے تو ہم نے پلائٹس یہاں کہیں پھیکے تھے لیکن ابھی موٹا ہمارے پیچھے لگا ہے تو ہمیں آتے ہیں ہم آپ کی شکل لگا کے یہ ایک تو وائر کٹا رہے ہیں اس کو بھی وہاں پھیک کر آجاتے ہیں میرے خیال میں اس کا بھی وہیں پڑی کوئی نہ کوئی کام ہو کیونکہ مجھے اس کے پیچھے ایک وائر نظر آ رہی ہے اس کو یہاں رکھ دیتے ہیں اور اب میرے خیال میں ہمیں صرف اسی پلائٹس کا کام ہے تو یار پہلا موٹے کا یہ آنے کے انتظار کرتے ہیں دیکھو یہ یہاں آگیا ہے یہ وہاں جا رہا تو ہمیں پیچھے سے نکل لیا ہوں بہتا ہے ہرامی ہو بہتا ہے یہ بلکل ہمیں سے نکل لائے وی آئی پی طریقے سے اب ہمیں خلی پلائٹس چاہیے وہ میں نے یہاں پھیکے تھے اس کو اٹھا لیتے ہیں یار یہی کئی پھیکے تھے میں نے کہاں گئے پلائٹس یہ رہے اس کو اٹھا لیتے ہیں اور اب موٹے کا وہاں سے نکلنے کے انتظار کرتے ہیں پھر ہم وہاں جاتا ہے تو موٹا پتہ نہیں کہاں ہے یہاں میں شور کر دیا ہے میں نے تاکہ موٹا یہاں آجائے اور میں پیچھے سے نکل لیا ہوں تو مسٹر میٹ بس ہم تے دکھڑ سے بھاگنے ہی والے ہیں جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کیونکہ یار ہم نے اچھی کہتی چیزوں سے ایک سکل لیا ہے برحال اس کیمرے کا کام تو مجھے نہیں پتا اور اس گل کو اسے بچانا تو مجھے یہ بھی نہیں پتا لیکن پلائرٹس کو میں لے کر چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی کیا ہوتا تو یار میں پلائرٹس کو یہاں لے کر آ گیا ہوں لیکن مجھے سامنے پک دیا ہے بھائی اس پک سے بجنا ہے ہمارے کو نا جلدی سے اس کو اڈالیتنے سے پہلے ہی پک آئے بھائی مسٹر میٹ نہیں مار پاتا یہ مار دیتا ہے بھائی اس پہلے کی سوائے گیا تو دیکھو یہ یعنی وائر کی بات کر رہا تھا میں اس وائر کو بھی کٹ لیتے ہیں اور یہاں شور ہوایا تو مسٹر میٹ آئے گا میں جلدی سے کرنا پڑے گا اس کی کو اٹھا لیتے ہیں کیا پتہ اس کی کی کا کام اندر ہو پھر واپسی آنا پڑے گا فائدہ نہیں ہے نا پہلے ہی لے کے چل لیتے ہیں یار یہ تو بڑی خطنناک سا ساؤنڈ آ رہا ہے یہاں پہ اور یہاں اوپر آواز ہوئی ہے تو مجھے لگ رہا مسٹر میٹ بھی آئے گا اس کو میں پہلے دیکھنوں اس روم میں کیا ہے یہ کیا ہے اس کو کھولتے ہیں یہاں پر ایک گھن ہے شای جی یہ مجھے لگ رہا ہے مسٹر میٹ آ رہا ہے آ تو نہیں رہا کہیں اوہی لے آ رہا ہے بھائی آ رہا ہے یہ اس گھن کو جلدی سے اٹھاتے ہو لوڈ کرتے ہیں یار یہ مار دیکھا یہاں کوئی چھپنے کی جگہ بھی نہیں ہے جلدی مور اوہ یار گائیس تم نے دیکھا بلکل مو پر آ گیا تھا یہ ہے تو اپنی ریٹ کی اٹھاتے ہیں یار اور دیکھتے ہیں یہاں کچھ ہے یا نہیں یہاں سامنے تو گیٹ بند ہے اور یہ کیا ہے ارے یہ رہی وہ نڑکی یہی پر ہی ریٹ کی لگی گی بھائی تو اب کیا کرنا ہے گیٹ کھل گیا اور اب میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں سب کچھ خدبہ خود ہی ہو رہا ہے تو میرے خیال میں اس گیپ ہمارا ہو گیا ہے ہاں یار آئی تنگ بس لڑکی کو ہم نے اٹھا لیا ہے تو یہ ہی ہمارے اسکیپ تھا لیکن یہ ایک دوسری لڑکی جو رہ گئی ہے وہ پتہ نہیں لڑکی یہ انسان ہے کیا ہے لیکن ہم اسے بات کر رہی تھی تو تھی تو وہ شاید انسانی تو خیر برحال ہم کار میں بیٹھ گئے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں اور ہاں میں اس لڑکی کے بارے میں بات کر رہا تھا بھے یہ کیسے زبان چڑھا رہا ہے سال ہے تیرے گھر سے باگ لیا ہے پر یار مجھے لگ رہا ہے اس گیم کی نا دو اینڈنگ ہے اور ہمیں اس گل کو بچانا پڑے گا تو یار نیکس ٹائم بس میں جلد ہی آؤں گا اور اب جو ہم مستر میٹ کے اسکیپ کریں گے تو اس گل کو بچا لیں گے لیکن تم لوگوں کو یہ کرنا ہے تم لوگوں کو بچ چھوٹا سا کام کرنا ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرو جو کہ میں نے پوری ویڈیو میں تم لوگوں سے نہیں بولا کہ لائک کرو سبسکرائب کرو لیکن اگر اب اینڈ میں گولنا ہوں یار تھوڑا بوت تو بھائی کو موٹیویٹ کرونا تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو پلیس لائک کرنا مجھے چنل کو سبسکرائب کرنا ملتا ہے پھر کسی نیکس ویڈیو میں اور ہاں اس لڑکی کا ہم بہت جلدی اس کو بچائیں گے یار ہم دوبارہ آئیں گے ٹھیک ہو گیا ملتا ہے پھر کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ